بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ سمعین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اہلِ غلو کی روش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کے کچھ نشانات علامات اور باتیں ہم ذکر کر رہے تھے اب یہاں زمنی طور سے اپنی آگے کی گفتگو میں یہ تذکرہ ہے اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کچھ حصہ اہلِ عنوان کے طور پر تذکرہ کیا جا چکا ہے اب تھوڑی سی تفصیل کے لیے پھر سے یہ ایک عنوان لگا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص اہلِ غلو کے نزدیک اہلِ حق کے نزدیک نہیں اہلِ غلو کے نزدیک آپ کا خصوصیت والا ہونا کس بات سے علمِ غیب سے اور زمیر میں جو کچھ ہے یعنی دل میں انسان کے دل میں جو کچھ ہے اس کے جاننے سے واللوحِ المحفوظ اور لوحِ محفوظ میں جو کچھ ہے اس کے جاننے سے یعنی یہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں مانتے ہیں اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح و قلم سینے کے بھید اور غیب کی ساری باتیں معلوم تھی آپ کے علم کے دائرے میں گھری ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اہلِ حلوث ثابت کرتے ہیں پیچھے کہہ رہے ہیں کہ قَالَ شُعَرَاؤُمُ ان کے شعارہ نے جو پیچھے بعض اشعار کا تذکرہ ہوا آپ ان میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے قولوں میں یہ جملے موجود ہیں نَا دَاكَ مِن بُرْعٍ بُرْعُ شہر یا جگہ وہاں سے تجھ کو پکارا اپنے آپ کو شائر نے ذکر کر رہے کہا فلا فلا بندے نے گناہ کرنے والے نے تجھ کو وہاں سے پکار رہا ہے یعنی پکار رہا ہے بُرر سے اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں اس کو جان رہے ہیں اسی طریقے سے ایک جملہ شیر کا ایک ٹکڑا ہے پیچھے جو گزر چکا تَعْلَمُ مَا حَوَاهُ الزَّمِيرُ کہ زمیر میں جو کچھ موجود ہے مشتمل ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ عُلُومِكَ اور ایک شاعر ان کا یہ بھی کہتا ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمُ اور لوح و قلم کا علم جو ہے وہ تیرے علوم کا حصہ ہے تیرے علم کا حصہ ہے شامل ہے یہ ان کے شعارہ کے قول ہیں اور صرف شعارہ نہیں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اہلِ غلو نے اس بدعقیدگی کو ثابت کرنے کی کیسی بڑی بڑی کوششیں کی ہیں اس پر مناظرے ہوئے کتابیں لکھی گئیں اور بہت ساری تخریریں خطابات اس موضوع کے آپ کو ان کے یہاں مل جائیں گے چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ صاحبِ کتاب نے کہا وَحَاذِهِ مِنْ خَسَائِسِ رَبِّ الْأَرْضِ وَسْسَمَوَاتِ یہ جو ان کے شعارہ نے کہا کہ علم قولہ و قلم کا علم آپ کے علم کا حصہ ہے ضمیر کی بات کو آپ جانتے ہیں اور فلا فلا جگہ سے کوئی پکار رہا ہے تو اسے سن رہے ہیں یا اس کی پکار کو سنیئے اس قسم کی باتیں اور خصوصیتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ربُّ الْأَرْضِ وَسْسَمَوَاتِ زمین اور آسمانوں کے پروردگار کی خصوصیات کا حصہ ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کے اندر جو صفات و خصوصیات بیان کر رہے ہیں یہ شعارہ حقیقت میں یہ صرف ربُّ الْعَالَمِين کا اختصاص ہے کسی اور کو اس میں کوئی شرکت اور حصہ داری نہیں ہے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں قال تعالی اللہ تعالی فرماتا ہے فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے یعنی اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے لِلَّهِ اللہ مُلِلِ اختصاص آتا ہے اختصاص کا معنی دی رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ تعالی ہی اسے جانتا ہے فَانْتَذِرُو لہٰذا تم انتظار کرو اِنِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں تم عذاب مانگ رہے ہو کہ کب عذاب آئے گا تم یہ سوال کرتے ہو کہ قیامت کب آئے گی یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے اس وزامن تو اللہ کا عذاب آنے کا معاملہ اور قیامت کے واقع ہونے کا معاملہ یہ اللہ کے غیب ہے اور غیب اللہ کے پاس ہے میں نہیں جانتا انتظار تم بھی کرو میں بھی کروں گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعطائیون کے ساتھ معلوم ہوتا فَنَا وَقْتَ فَنَا چیز ہونے والی ہے تو آئیے لوگوں کی طرح انتظار کرنے والے آپ نہیں ہوتے آپ یہ بتاتے کہ فَنَا فَنَا وَقْتَ آنے والا ہے لیکن جب بھی آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا حدیث جبرائیل میں ہے تو آپ نے کیا کہا حضرت جبرائیل سے سا قیامت کب ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ سوال کیا جانے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا مَلْمَسْئُولُ عَنَا بِعْلَمَ مِنَسْسَائِلِ یہ سورہ یونس کی آیت تھی آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف لڑتے پلٹتے ہیں سارا غیب جو ہے آسمان زمین کا سب اللہ کی خصوصیت ہے اللہ کے علم میں ہیں کسی اور کو اس میں شرکت اور عصداری حاصل نہیں ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اور قوم جو ہے اتنی زبردست گمراہی کا شکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ صاف سریع ارشاد کو نہیں مانتے اس کی تعویل کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں اور اس میں چون کنتو پرنتو لگا کر کچھ دوسری باتیں جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وَقَالَ تَعَالَ اور اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے زبردست ارشاد اللہ تبارک و تعالی کا علم کا معاملہ جو ہے اگر بندہ صحیح ڈھنگ سے سمجھ لینا تو اپنی اصلاح کر لے اللہ میں شنکیتی وغیرہ کہتے ہیں کہ قرآن کا شاید ہی آپ کو صفح ایسا پائیں جہاں کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالی کے علم کا ذکر نہ ہو اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل کا علم اگر ہم کو اور آپ کو ہو جائے تو ہماری توہید سمر جائے صدھر جائے ہماری اصلاح ہو جائے کیونکہ بندہ اگر یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالی کے علم کے دائرے سے ہم کبھی بھی کسی بھی وقت باہر نہیں ہوتے تو یہی چیز اس کی اصلاح کا سب سے بڑا دعیہ بنے گی اس کے لیے اس کی اصلاح کا سب سے بڑا محرک ہے اور جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گویا کسی نے کسی شکل میں وہ اللہ کے علم سے غافل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بچ جائے گا اگر ایک بندے کو یقینی طور پر یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پوری قدرت والا پروردگار ہمارے کے علم سے اس کے دائرے سے اس کی نگاہ سے ہم باہر نہیں ہیں تو بندہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لے گا اللہ ماشنکیتی نے اس کی مثال دے کر بیان کی کہ ایک ظالم بادشاہ ہے سخت اگیر بادشاہ ہے وہ آپ کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور بغل میں اس کی ملکہ یا شہزادی بیٹھی بھی ہے تو کیا اس سخت اگیر بادشاہ کی موجودگی میں جبکہ وہ آپ سے مخاطب ہے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ دیکھ کر اس کی ملکہ کی طرف دیکھ کر کچھ اشارے بازی یا کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے اسے یہ محسوس ہو کہ یہ بتمیزی کر رہا ہے ناممکن ہے تو یہ صرف یہ سامنے بادشاہ کہ ہم موجود ہوں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے اسی کی عزت پر بری نکاح ڈالیں گے ناممکن بات ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ پکڑ رکھنے والا ہے پوری قدرت رکھنے والا ہے ہاں تو کیا ہماری یہ جورت اور جسارت ہوگی کہ ہم ایسا کریں کسی اور کی طرف اللہ کی نافرمانی کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے خیر تو یہ آیت بھی انہی میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل کا ذکر کرتی ہے اور یہ ایک بیان بھی بھی کرتی ہے کہ جو علم کی وسط پشادی غیب کے بارے میں جاننا اللہ کے پاس ہے غیب کی کنجیاں جو اللہ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں نہ کسی فرشتے کے پاس ہے نہ کسی پیغمبر کے پاس چنانچہ قرآن کہتا ہے یہ آیت راک یاد رکھنا چاہیے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اور اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں غیب کی کنجیاں ہیں اسے نہیں جانتا مگر وہی شاہ اسماعیل رحمہ اللہ اس آیت کو اور وہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں غیب کی کنجیوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ نے اِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَا ذَا تَقْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِأَيَّ اَرْضِينَ تَمُوتِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یہ آیت پڑھی اور کہا کہ یہ پانچ چیزیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں قیامت کا بارش کا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل کیا کمائے گا کل کہاں مرے گا ہاں کوئی نہیں جانتا یہ پانچ چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس ضمن میں کچھ تفصیلی بحیث ہے وہ اپنے مقام پر کی جائے گی بارش کے بارے میں جو اندازیں بیان کی جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو مشین سے دیکھا جاتا ہے تو جب آپ نے مشین سے دیکھ لیا تو وہ غیب نہیں رہا انسان زیادہ سے زیادہ کچھ باتیں جان پاتا ہے وہ بھی مشینوں کے ذریعے سے بھی اگر دیکھ بھی لیا تو کچھ باتیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ساری باتیں جانتا ہے اچھا ہوگا برا ہوگا کتنا جیے گا کتنا کھائے گا ساری باتیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی کہاں ہوگی اور کتنی ہوگی یہ حتمی طور پر صرف اللہ جانتا ہے آلات اور مشینوں کے ذریعے سے کچھ اندازیں بیان کی جاتے ہیں جو کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں کبھی غلط جو صحیح اور غلط دونوں ہو وہ اندازیں ہیں علم نہیں ہیں اور اس طرح کی اور بھی تفصیل تو یہ پانچ چیزوں کو غیب کی کنجیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اسے اللہ کے سوا گور کیجئے شاہ اسماعیل کی بات میں کہہ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب غیب کے خزانے سے کہ جو کنجیاں ہیں غیبい خزانہ ہیں اور اللہ یہاں مفاتح الغیب کہہ رہا ہے یعنی غیب کی کنجیاں جب کنجیاں صرف اسی کے پاس ہیں کنجیاں یعنی چابیاں وہ بھی صرف اسی کے پاس ہیں وہ کسی دوسرے کے پاس کیسے ہو سکتا ہے قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے قرآن نے جا بجا کہا حدیث اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کہہ دے تھے کہ آپ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے میرے ساتھ کیا ہوگا یا قیامت کا معاملہ کیا ہوگا آپ نے جگہ جگہ کہ کہ آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا آپ کہہ رہے جانتے تھے قرآن کہہ رہے ہیں نہیں جانتا رسول کہہ رہے ہیں نہیں جانتا صحابہ مان رہے ہیں نہیں جانتے جس چیز کو اللہ نے چھپا رکھا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے یہ کہہ رہے ہیں آیتیں کہہ رہی ہیں آپ رب کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں اللہ کہہ رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں لا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اب یہ قرآن کی آیت غلط ہے آپ کی بات اگر صحیح ہے تو قرآن غلط ہوا نوزباللہ اور اگر قرآن صحیح ہے تو آپ کی بات سوچئے قرآن کے خلاف ہے نا تو صحیح کیسے ہو سکتی ہے سوال ہی نہیں ہوتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور وہ جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جو خشکی میں ہیں اور جو سمندر میں ہیں خشکی میں جو ہے مَا اب اس میں ذرہ ذرہ تنکا تلکا بال بال ہواوں میں ہمیں خردبین سے دوربین سے دیکھنے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں خردبین سے باریک سے باریک دوربین سے دور سے دور کی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں ساری چیزیں اللہ جانتا ہے غیب ہمارے لیے غیب ہے عالم الغیب وہ شہادہ جب کہا جاتا ہے کہ غیب حاضر اور غیب کو جاننے والا تو وہ جو غیب کہا جاتا ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے اللہ کے لیے نہیں کھلا چھپا ظاہر باطن ایک چیز بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے علم سے اوجل اور پرشیدہ نہیں ہوتی اگر ہم ادھر دیکھ رہے ہیں تو ادھر جو دیکھنے کا دائرہ ہمارا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی محدود ہمارا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہمارا سننا اللہ کا سننا لفظ سننا دونوں جگہ ہے لیکن اللہ کا سننا الگ ہے ہمارا سننا الگ ہے ہمارا سننا اللہ کی طرح نہیں ہے اللہ کا سننا ہماری طرح نہیں ہے دونوں میں کوئی مشابہت و مماثلت نہیں ہے اچھی طریقے سے یہ مضمون دماغ میں رکھیے اسماع و صفات کے باب میں مثالوں کے ذریعے سے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے دوسرے درس میں اگر اس کی تفصیل میں بیان کرو تو یہاں ہمارا اصل موضوع رہے جائے گا دونوں میں کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں ہیں اب اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی جاننا دیکھنا سننا کیسا ہے سات آسمان کے اوپر یہ ایک آسمان ہم سے کتنی دور پھر دوسرا اس سے اتنی ہی دور پھر تیسرا چوتھا ساتویں آسمان صرف ارش ارش کے اوپر رب العالمین وہاں سے چونٹی کے چلنے کی چال سن رہا ہے ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے دلوں کے خیالات جان رہا ہے اور پوری کائنات میں جتنی بھی آوازیں جتنی بھی آوازیں نکل رہی ہیں سب کو سن رہا ہے ایک ہی وقت میں سن رہا ہے اور ہر ایک سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ کس آواز میں کیا جذبہ اور کیا نیت ہے اگر میں اور آپ اور فلان اور فلان سب لوگ اللہ سے دعا مانگیں تو دعا کو سب کی دعا کو نہ صرف سنے گا بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون خلوص کے ساتھ مانگ رہا ہے کون غفلت کے ساتھ مانگ رہا ہے کون کسی اور کا دل میں خیال رکھ کے مانگ رہا ہے سارے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس پر غور کیجئے تنہائے میں بیٹھ کر اس چیز پر غور کرتے جائیے کہ کتنے لوگ ہیں کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہم اسے گن نہیں سکتے اپنے سر کے اور بال کے شہرے کے بالوں کو ہم گن نہیں سکتے تو کائنات میں کتنے بال ہیں اپنے شہر اپنے محلے اور اپنے گھر میں موجود کوئی چند درخت ہوں ایک کھیت میں جو موجود ہو ان درختوں کی پتیوں کو شاکھوں کو ان کی پتیوں کو ہم گن نہیں سکتے ایک درخت کی پتی پتی کے اندر کتنے بال اور سبز و مایہ ہیں زرات ہیں جڑوں کے کتنے بال ہیں ہم اس کو گن نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے شمار کر رکھا ہے میں اس کی تشریح جتنی بھی کروں کم ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہم غور کرتے جائیں غور کرتے جائیں غور کرتے جائیں تو آخر درجہ پر پہنچ کر ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہماری سمجھ سے بہت پر ہے ہمارا دائرہ انتہائی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہے اس کا کمال ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ نے فرمایا کہ وَيَعْلَ مُمَافِلْ بَرْرِ خُشکی میں جو کچھ ہے جو کچھ میں نے کہا ایک ایک بال ایک ایک پتہ ایک ایک چیز ماضی حال مستقبل ساری چیزیں وَالْبَحْرِ اور سمندر میں جو کچھ ہے سب اللہ جانتا ہے کئی سالوں پہلے ریڈر جائجسٹ میں ایک تحقیق آئے تھی کہ اب تک انسانوں نے سمندر اور پانی کے اندر موجود قدرت کی اشیاء اور حقائق کا جو علم حاصل کیا ہے وہ اس کے مجموعی علم کا صرف پانچ فیصد حصہ ہے تو میرا اس پر کہنا یہ ہے کہ پانچ فیصد بھی تو آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں نا جب آپ کو ٹوٹل کا علم ہو ایک چیز مجموعی طور سے اتنی ہے تو آپ اس کو حصے میں باٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانچ فیصد ہے یہ دس فیصد ہے یہ پچاس فیصد ہے جب آپ کو پوری پوری معلوم ہی نہیں ہے کتنی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا فیصد معلوم ہو گیا یہ ایک اندازہ ہے لیکن پھر بھی اس اندازے کے مطابق بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ آج کے انتہائی ترقی آفتہ ٹیکنالوجی کے دور میں جب ہر چیز کے جاننے کے لیے بہت سارے سہولیات آلات اور نا جانے کیا کیا چیزیں نکل گئی ہیں ایسے میں بھی خود دنیا دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمندری حقائق جو قدرت کے راز اور حقائق اس میں پوشیدہ ہیں اس کو آج تک انسان زیادہ سے زیادہ پانچ فیصد جان سکا ہے پنچانوے فیصد ابھی بھی سے غیر آس میں ہیں ہمارے بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ سارے انسانوں کی اب تک کی تاریخ ہے کہ دنیا کے سائنسی حقائق چیزوں کے حقائق آج تک یہ معلوم ہو سکے چند چیزوں کے چند خواست معلوم کر سکا ہے انسان کچھ باتیں معلوم کر سکا ہے تو اس کو انہوں نے کہا چند چیزوں کے چند خواست معلوم ہیں اور صبح قیامت تک یہی نتیجہ رہے گا کہ چند چیزوں کے انسان کا علم ایسا ہی محدود رہے گا یہ اللہ کی شان ہے کہ یعلمو ما فی البری والبحری کچھ کی اور تری میں زمین اور سمندروں میں جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ جانتا ہے ہاں وما تسکتو مم ورقت یعلمی آسمانوں اور زمین والی بات یہاں نہیں ہے دوسری آیتوں میں وما تسکتو مم ورقت اللہ یعلمہ اور نہیں گرتا ہے کوئی پتہ کوئی پتہ بھی نہیں گرتا اللہ یعلمہ مگر وہ اسے جانتا ہے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں کتنے درخت ہیں ہر درخت سے کتنے پتے گرتے ہیں ایک پتہ گرنا یہاں آپ اندازہ لگائیے کہ کسی درخت سے ٹوٹ کر کسی پتے کا گرنا بظاہر ایک انتہائی معمولی چیز ہے ایسی چیز جس کی طرف ہم لوگ بھی توجہ نہیں دیتے لیکن ایسی معمولی چیز جس کو ہم قابل توجہ نہیں سمجھتے وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہیں مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسی نہیں ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٌ اور نہ ہی کوئی دانہ حَبَّا دانہ بیج اور نہ ہی کوئی دانہ ہے جو زمین کی تاریکیوں میں ہو ایک بیج اور دانہ جو کسان کاش کرتے ہوئے بوتا ہے زمین میں جو ہے اس کو ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصل ہو گئے تو زمین میں جب ڈال دیا گیا بیج پڑ گیا وہ کسان ڈالے یا قدرتی عمل سے ہو زمین کے تاریکی میں چلا گیا تو اب زمین کی تاریکی میں جب چھپ گیا ہم اور آپ نہیں جانتے اس پر کیا گزر رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس کے اندر کیا پروسیسنگ ہو رہی ہے یہ اللہ تعالی جانتا ہے زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہے وَلَا رَتْبِن اور نہ کوئی تر چیز گیلیتی تر چیز وَلَا يَابِسِن اور نہ ہی کوئی خوشک چیز اب تر خوشک میں دیکھئے کیا کیا شامل کر سکتے ہیں کوئی بھی دانہ بیج جو زمین کے تاریکی میں ہو کوئی اور چیز ہو اور نہ ہی کوئی ترو خوشک چیز ہو اللہ فی کتاب مبین مگر وہ سب کے سب کتاب مبین میں درج ہے لعوہ محفوظ میں اب لعوہ محفوظ میں درج کس نے کی اللہ تعالی نے خلم کو حکم دیا اور بتایا کہ یہ یہ لکھو تو اس نے لکھا مطلب یہ کہ تقدیر کا علم لعوہ محفوظ میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی کے علم کامل کا مظہر ہے یہ سورہ عنام کی آیت ہے آگے صاحبے کتاب کر رہے ہیں اب اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے لئے علم کامل یہ چند آیتیں پیش کی ہیں ابھی اس طرح کی آیتیں جو ابھی ہم بیان کی ہیں اسمانہ کی آیتیں اگر جمع کریں تو بہت بڑی فہرش تیار ہو جائے گی آیتوں کی آگے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے علم کامل علم غیب کا اس بات فرمایا ساتھی ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ این فیالغیب النفسی کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی ذات کے مطالق اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں اطلاع دے دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ میں غیب نہیں جانتا اپنی ذات کے بارے میں غیب دانی کی نفی کر دیں قال تعالی مثال کے طور پر چند آیتیں یہاں پیش کی کتنی صاف واضح سری تعلیم ہے یہ قرآن کی پھر بھی لوگ نہ مانے تو یہ قرآن کا اللہ کا رسول کا قصور نہیں لوگ اپنے آپ کو الزام دےویں کہ قرآن و حدیث ہدایت کو سچائی کو ساف ساف بیان کر رہے ہیں ہم ماننے کے لئے سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ اپنے نبی سے کہا خطاب کر کے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ آپ کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا جا رہا ہے آپ کہیے اللہ کی طرف سے کہ لا اقول لکم اندی خزائن اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں اب وہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں پھر اس کو جوڑا کے ابو حریر رضی اللہ کو خالی ہاتھ ان کے جھولے میں ڈالا تو دیکھئے اللہ کے رسول صرف غائب جانتے ہی نہیں ہیں غائب باتتے بھی ہیں تقسیم کرنے والا ہوں مطلب آپ کے پاس خزانے ہیں کتنی کوری اکل کی بات ہے اور لوگ اس پر سبحان اللہ الحمدللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں کہ کیا دلیل دی ایسی دلیل دی جس سے قرآن حدیث کی صافتہ باتیں رد کر دی گئی خوف نہیں لگتا ان کو اللہ سے یہ قرآن کی آیتیں اور اس حدیث کا کیا یہ معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک علم دیرہ ہے وہ اگر بات رہے ہیں تو کس کا معاملہ ہوا یہ اگر مجھے کسی بڑے آدمی نے کسی کام پر معمور کیا اور کہا کہ میری فلاں چیز فلاں کو پہنچا دو اور میں نے پہنچائی ہاں تو کہا میں تقسیم کرنے والا ہوا لیکن وہ پہنچانے والا کہ یہ سمجھے کہ وہ میں دینے والا ہوں کسی بڑے آدمی کا کوئی ملازم اگر آپ کو اس کی طرف سے کچھ لاغر دیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کا شکریہ ادھا کریں گے یا پھر اسی کو مانیں کہ اس نے لاغے دیا تو بس اسی کا شکریہ ادھا کریں اور یہی دینے والا ہو گیا دونوں میں فرق نہیں ہے ہاں تو اللہ دے رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں اس علم کو شریعت کے احکامات کو اور پھر اگر کوئی اور بھی چیز جو اللہ نے دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ امت کو دے رہے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ایسے ہی علوم کا معاملہ ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ نے لوگوں تک پہنچایا وہی آپ جانتے تھے جو اللہ نے آپ کو بتایا جو نہیں بتایا نہیں جانتے تھے کتنی سیدھی صاف بات ہے اب اسے گھما پورا کر کچھ ایسی بات ہیں کہ دیکھیں یہاں تو یہ کہا وہاں تو یہ کہا تو یہاں کیا کہا کہ صاف اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور میں غیب نہیں جانتا یہ جملہ اٹھائیے دیکھئے اور دنیا کی کسی بھی عربی جاننے والوں سے لغت سے ترجمہ کرائیے سمپل بات عربی کا ترجمہ کرنے والا پہلی اور دوسری جماعت کا طالب علم بھی اس کا ترجمہ کر لے گا کہ میں غیب نہیں جانتا اب غیب نہیں جانتا اس جملے کو اللہ نے فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بات کو لوگ یہ اس طرح مانتے ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی تھی نعوذ باللہ من ظالی یہاں صحیح بیان نہیں کر پایا پھر اللہ کے بھی اس آیت کے بعد یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہاں یہ تو کہہ رہا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہے وہ مطلب ہے جو بریلی سے واضح وضات کی جائے گی جو صوفیاء اکرام اور مشایخ بیان کریں گے وہ مطلب نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُمْ اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا یہ نہیں کہتا کہ میں ملک یعنی فرشتہ ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں میں تو انسان ہوں فرشتہ نوری مخلوق ہے فرشتے کے اندر برائی کے جذبات نہیں ہیں فرشتے کے اندر انسانی احتیاجات ضروریات نہیں ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں کھاتا پیتا ہوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں تمہارے ہی طرح ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوا ہوں میری بیوی بچے ہیں تو میں بھی ملک نہیں ہوں فرشتہ نہیں ہوں اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا میری کیا خصوصیت ہے یہ آگے بتایا کہ میں پیروی نہیں کرتا اتبا نہیں کرتا مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحیہ کی جاتی ہے یہ میری خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے آپ کہیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ میں اسی چیز کی اتبا کرتا ہوں جو میری طرف وحیہ کی جاتی ہے نازل کی جاتی ہے وہی میرا علم ہے وہی میرا دین ہے وہی میرا مسلک اور منحج ہے جو اللہ نے نازل کیا قل آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حَلْ يَسْتَوِلْ أَعْمَا وَالْبَصِیرْ کیا اندھا اور دیکھنے والا بینہ نابینہ اور بینہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک آدمی کے پاس علم ہے ایک آدمی کے پاس نہیں ہے ایک آدمی کے پاس ہدایت ہے ایک آدمی گمراہ ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک آدمی کے پاس دلیل ہے ایک دلیل والا نہیں ہے دین کو مان بھی رائے تو تقلید کرتا ہوا اور ایک تحقیق کر کے دین کو مانتا ہے دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو کہا کہا کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے یہاں اس کی تمزید تشریح کرنے کی بجائے یہ جو آگے کچھ آیتیں بیان کی گئے کی ہیں میں صرف ان آیتوں کو پیش کر دوں دوسرا یہ سورة عنام کے آیت نمبر پچاس ہے دوسری آیت سورة العراف آیت نمبر ایک سو اٹھاسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعُمْ وَلَا ذَرَّنْ إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ آپ کہہ دیں اعلان کر دیں بتا دیں کیا کہ میں لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ مَا مَالِكُ نہیں ہوں لَا أَمْلِكُ مَا مِلْكِیتْ نہیں رکھتا اختیار نہیں رکھتا مالک نہیں ہوں لِنَفْسِ اپنے نفس کا نَفْعًا وَلَا ذَرَّنْ نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا کتنی صاف سریح بات ہے آدمی اندر سے ہل جائے توحید کی اس سے شاندار دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المزنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہئے کہ میں اپنے آپ کے کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اختیار نہیں رکھتا اب کیا چاہیے انسان کو توحید کے بیان کے لیے جب سید المرسلین کوئی اختیار نہیں ہے تو کائنات کی کوئی اور مخلوق کوئی ہستی ایسی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کے درجے کے آس پاس مہنچ سکے ظاہر سی بات ہے کہ نہیں جب آپ کو نفع نقصان کا اختیار اور قوت حاصل نہیں ہے تو شیخ عبدالقادر جلانی اجمیر والے بابا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کوئی درجے کا ہو یا کوئی اور پیغمبر ہو کوئی فرشتہ ہو کیا ان کو نفع اور نقصان کا اختیار حاصل ہے اور جب کسی کو بھی نفع اور نقصان کا اختیار حاصل نہیں ہے تو ان کو پکارنا ان سے مانگنا کیا معنی رکھتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے اپنے آپ کے لئے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں کتنی پیاری کتنی صاف بات ہے اور ہم یہی بات کہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ گستاخی کر رہے ہیں یہ اللہ کا ارشاد ہے میرے بھائیو ہمارے رب کا پروردگار کا فرمان ہے اس کے سامنے جھگ جائیے مان لیجئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے بلکہ بندہ اور اللہ تبارہ و تعالی کا سب سے بہتر بندہ ہونے کے اعتبار سے آپ کا یہ معاملہ ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں اللہ کے حکموں سے کہ میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں ولا ما اشاء اللہ سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے تو جیسے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا مجھے اختیار دیا یہ معاملہ بھی دنیا کے سارے لوگوں کے ساتھ ہے آج حکومتیں بادشاہتیں اور دوسرے لوگ اور ہم اور آپ جو بھی گناہ کر رہے ہیں وہ اچھائیاں نیکیاں برائیاں کرتے ہیں یہ اللہ تبارہ و تعالی کے دیئے ہوئے اختیار اور چھوٹ سے ہے ایک گناہ کا کام ایک آدمی کرنے جا رہا ہے اللہ تعالی نے اسے روکا نہیں رکاوٹ نہیں پیدا کی تو مطلب اس کو وہ گناہ کرنے کی توفیق دے دی اب آپ اور ہم سوچتے ہیں فلا کو مار دے اس کو تماشا مارے نہیں مار پایا قتل کر دے نہیں قتل کر پایا ایک قاتل نے قتل کا منصوبہ بنایا ناکام ہو گیا تو وہ جو ناکام ہوا ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو پوری کائنات مل کر کسی کو مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی تو اللہ نہیں چاہ رہا ہے تو ناکام بنا دیا اور جب اللہ کی مشیط ہوگی تو اسے چھوڑ دے گا اب وہ کامیاب ہو جائے گا یہی ہے اللہ کی توفیق تو بہرحال آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالی اس میں کہا کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں اے رسول کہہ دیجئے سوائے اتنا جتنا اللہ چاہے جو اللہ چاہے ولو کنتو اب آگے دیکھئے علم غیب سے متعلق کیا پیاری بات قرآن نے جو کہی ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ اقل والی دلیل بھی ہے قرآن کہہ رہا ہے ولو کنتو اعلم الغیب لستقصر تو من الخیر اگر میں غیب جانتا آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا غیب دانی میرے پاس ہوتی لستقصر تو من الخیر تو میں بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا خوب بھلائیاں کرتا لستقصر تو خوب زیادہ کرتا من الخیر خوب بھلائیاں ہی کرتا وَمَا مَسْسَنِيَ السُوءُ اور مجھے کوئی تکلیف کوئی ناغوار چیز برائی مجھ کو لاہق ہی نہیں ہوتی چھوٹی ہی نہیں کوئی تکلیف والی چیز مجھے چھوٹی ہی نہیں کیسے پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا کہ یہ کام کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا تو میں وہ کام نہیں کرتا یہاں میں صحابہ اکرام کو رجی اور محونہ کے مقام پر مشرقین کے ساتھ بھیجوں گا تو صحابہ اکرام کو یہ لوگ دھوکے سے قتل کر دیں گے پہلے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تو اب صحابہ اکرام کو بھیجتے ہی نہیں اب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا پھر بھی بھیج دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس قتل کے عمل میں ارادے میں آپ بھی شریک تھے نعوذ باللہ منزلی پھر آپ شریک تو تھے تھے پھر اس کے بعد جو واقعہ ہو جانے کے بعد تقریباً مہینے بھر تک آپ قنوط نازلہ پڑھ کر مشرقین خاتلین کے لئے بددعائیں کر رہے ہیں ہاں ایسے صیرت کی کے واقعات میں آپ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزوں کے بارے میں آپ جانتے نہیں تھے ہاں تحقیق کر رہے ہیں معلومات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کئی باتوں کی خبر دی جا رہی ہے یہود نے آپ کے قتل کا منصوبہ بتایا جبریل نے آ کے بتایا فلاں نے آپ کو بتایا تو جو آپ جانتے تھے جو آپ کہتے تھے کہ میں اپنے نماز پڑھتے ہوئے اپنے پیشے بھی دیکھتا ہوں یا مجھ کو فلاں چیز کا علم ہو گیا یا آپ نے مستقبل کی پیشنگ ہوئی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہوئی خود سے نہیں جو اللہ نے چاہا وہ بتایا یہ بھی قرآن میں موجود ہے آگے دوسری آیتوں میں آ رہا ہے ہم اس آیت کو پورا کریں کہ آپ کے اگر میں غیب جانتا تو بھلائیوں میں کسرت کرتا اور مجھے کوئی قبیح اور بری چیز چھوٹی بھی نہیں میں تو بس ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان و یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں کتنی پیاری بات میرا کام یہ ہے نظارت اور بشارت ڈرانا اور خوشخبری دینا مجھ کو دعوت و تبلیغ کے لیے اور اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے میں غیب نہیں جانتا میں اپنے نفس کے لیے بھی اچھائی اور برائی کا اور نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سورہ عراف کی دیکھئے وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اور اللہ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نے یہ بھی صاف صاف قرآن میں جا بجا بتایا ہے کہ انہو العلیم بزادی صدور کے سینے میں جو کچھ پنہا ہے چھپا ہوا ہے وہ صرف اللہ تعالی جاننے والا ہے اللہ کے رسول سینے کے بھید اور زمیر کی بات کو خود سے نہیں جانتے قال تعالی اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بزادی صدور وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے سینوں میں جو کچھ موجود ہے اسے بھی جاننے والا ہے سور فاطر آیت نمبر 38 اللہ تعالی کا ارشاد ہے عَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْبَاهُمْ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سیر کو اور ان کی سرگوشی کو سیرین بھید ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّابُ الغیوب اور تمام غیوب کو خوب جاننے والا ہے پروردگار اللہ تعالیٰ سور طوبہ اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ وَعَلَى نَبِينا الصلاة والسلام فرماتے ہیں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهُ مَافْ کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو مخاطب کر کے کہیں گے جو قرآن میں ذکر ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا نَفْسِي میرے دل میں میرے نفس میں جو کچھ ہے وہ تُو جانتا ہے تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول زمیروں کی بات جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے تُو جانتا ہے لیکن تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا اِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغْيُوبِ یقیناً تُو عَلَّمُ الْغْيُوبِ ہے ہاں اب یہ بات کہنے کے بعد ان چند دلیلوں کو نقل کر کے یہاں دکتور صادق نے یہ بھی کہا کہ رہا یہ دعویٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے تھے اس دلیل کی بنیاد پر کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ وہ تو عالم الغیب ہی ہے اپنے رسول میں سے جس کو پسند کر لیتا ہے اس کو غیب بتاتا ہے اس سے کچھ لوگ دلیل کرتے ہیں تو شیخ نے کہا کہ اس سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب دانی ثابت نہیں ہوتی بلکہ رد ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے ہم بات کو شروع کریں گے اور یہ مضمون پورا کریں گے اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين